بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مستر میں ہمارا تاپک ہے Arrhenius Concepts of Acid and Basics جیسا کہ ہم نے انٹرڈکشن میں یہ کہا تھا کہ اس چپٹر میں ہم ایسیڈ اور بیس کے مطالق مختلف کنسپس سٹیڈی کریں گے اور اس کے مختلف اقسام کا مطالعہ کریں گے آج ہمارا تاپک ہے Arrhenius Concepts of Acid and Basics سب سے پہلے ہم اس کی انٹرڈکشن کریں گے پھر ایڈیفینیشن اور پھر ایگزامپل سے اس کی وضاحت کریں گے اور اس کے بعد آخر میں ہم اس کی لیمٹیشن سٹیڈی کریں گے تو فرس اپال اس کی انٹرڈکشن کرتے ہیں ان ایٹین ایٹی ٹیٹی فور ای سویڈیش سائنٹیس سوینٹ آرہینیشن پریزینٹس اس کی انٹرڈکشن کریں گے اور اس کی انٹرڈکشن کریں گے یہ سب سے پہلے آرہینیشن نے ایسیڈ اور بیس کے مطالق اپنا نجد دیا اپنا کنسپ پیش کیا تھا اٹھارہ سو چوارہ سی میں اس کی کنسپٹ کے مطابق آرہینیشن ایسیڈ اس ایک کیمیکل سپیشی دیٹھ ڈیسوسیرٹ ان ایکویس سیلوشن ٹو گیو ہائیڈروجن آئین جب ایک کیمیکل سپیشی ایک کیمیکل سبسٹانس کو جب ہم وارٹر میں اڈالتے ہیں تو یہ ڈیسوسیرٹ ہو کر ہائیڈروجن آئین بناتی ہے مثال کے طور پر ہائیڈروجن آئین اور کلورائیڈ آئین دیتے ہیں جبکہ سلفیورک ایسیڈ وارٹر میں ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈروجن سلفیٹ آئین دیتے ہیں اس کے علاوہ اور ایسیڈ بھی ہیں ایسیٹک ایسیڈ ایسیٹیٹ آئین اور ہائیڈروجن آئین دیتے ہیں نائٹرک ایسیڈ جو ہے وہ ہائیڈروجن آئین اور نائٹریٹ آئین دیتے ہیں واتر میں اس کے بعد باریاتی ہے آرہینیس بیس کی آرہینیس بیس آرہینیس بیس وہ سپیشی ہے وہ سپسان ہے جس کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں واتر میں تو یہ ڈسپسیٹ ہو کر ہائیڈرکسائیڈ آئین ہمیں دیتی ہے مثال کے طور پر سوڈیوم ہائیڈرکسائیڈ کو جب ہم واتر میں ڈالتے ہیں تو یہ سوڈیوم آئین اور ہائیڈرکسائیڈ آئین میں ڈسپسیٹ ہوتی ہے اس طرح پوٹاشیوم ہائیڈرکسائیڈ پانی میں پوٹاشیوم آئین اور ہائیڈرکسائیڈ آئین دیتی ہے اس سے ہمیں ایک ایسیڈ یا بیس معلوم ہوتی ہے جب ہم واتر میں ایک کیمیکل سبسٹانس کو ڈالتے ہیں جب ہائیڈرکسائیڈ آئین ہمیں دیتی ہے تو یہ ہمیں دیکھاتی ہے کہ یہ ایسر ہے جبکہ ہمیں ہائیڈرکسائیڈ آئین دیتی ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیس ہے اب اس کی لیمیٹیشن کی جانے باتیں ہیں لیمیٹیشن آف آرہینیس کنسیپ اینڈ بیسیسیٹی آف نان ایکویس میریوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آرہینیس جو کنسیپٹ ہے یہ صرف ایکویس سلیوشن تک محدود ہے اگر ہم کسی سبسٹانس کو کیمیکل سپیشیو کو واتر میں ڈالتے ہیں تو اس سے ہمیں ایسر یا بیس کاندادہ ہوتا ہے اور واتر کے بغیر کوئی بھی سبسٹانس ہمیں یہ نہیں دیکھاتی کہ یہ ایسر ہے یا بیس ہے لیمیٹیشن نمبر 2 in آرہینیس کنسیپٹ ایسر آر لیمیٹی ڈو ہائیڈر این این اون لی یعنی آرہینیس کنسیپٹ میں ایسر اور بیس جو ہے ہائیڈر او ہائیڈ این تک محدود ہائیڈر بیس ایمونی آر مجنشم آرdamn آرہینیس اس کبارے میں ہم نے پڑا ہے کھی آرہینیس آرہینیس بیس آرہنی نمبر آرہینی سبسٹانس آرہیس آرہین سبسٹانس آرہینیس آرہینیس اس کی نیچر جو ہے وہ ایسیڈک ہے تو یہ ہمیں آرہینیس کنسیپٹ میں یہ نہیں دکھاتی کہ یہ ایسیڈ ہے یا بیسک کیونکہ یہ ہیڈروجین یا ہیڈ اکسائیڈ آئین دیتی ہی نہیں اس لیے آرہینیس کنسیپٹ سے ہمیں یہ اندازہ نہیں لگتا کہ کاربان ایکسائیڈ جو ہے وہ اس کی نیچر ایسیڈک ہے اور میگنیشیم اکسائیڈ یا ایمونیا کی جو نیچر ہے وہ بیسک ہے یہ تھی اس کی لیمیٹیشن